بدائیو لوگ سبھا سیٹ پر سبھا کے مشکلیں بڑھ رہی ہیں سبھا پرموخ اخلیش یادو نے اس سیٹ پر اپنے چاچا شیعپال سنگھ یادو کو امیدوار بنایا لیکن بغاوت کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر امیدوار بدلے جا سکتے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے بدائیو لوگ سبھا سیٹ پر ویواد کیوں ہو رہا ہے؟ کیا بدائیو لوگ سبھا سیٹ سے شیعپال یادو چناؤ لڑنا نہیں چاہتے؟ دو بار بدائیو سے سانسد رہے دھرمیندر یادو کو پھر سے امیدوار بنانا چاہتا ہے جبکہ سپھا کے کچھ نیتا دھرمیندر یادو سے خفا ہیں سپھائیو نے پچھلے دنوں سپھا مکھیا اخلیش یادو سے دھرمیندر یادو کو چناؤ نہیں لڑوانے کا آگرہ بھی کیا اس کے بعد ہی دھرمیندر یادو کے جگہ پر شیعپال سنگھ یادو کا نام سامنے آیا اب سپھا کے سوتروں کو کہنا ہے کہ خود شیعپال سنگھ یادو بدائیو سے چناؤ لڑنے کے لئے اتصاہت نہیں ہے سنبھل ان کی پسند بتائی جا رہی ہے اس لئے پہلے ان کا بدائیو آگمنٹ ٹلا پھر لگتار دوسری بار ان کے بیٹے آدیتی یادو کا بھی دورہ ٹلا آدیتی یادو کو اپنے پتا شیعپال یادو کی چناؤی کمان سنبھالنے کے لئے یہاں آنا تھا ان کا دو بار دورہ لگا پر ایک بار بھی نہیں آئے اسے تو صاف ہے کہ شیعپال یادو بدائیو لوگ سبا سیٹ چناؤ نہیں لڑنا چاہتے اب دیکھنا ہوگا کہ سپا کس کو ٹکٹ دیتی ہے تو کیا سچ میں سپا کا گڑھ ہے بدائیو بدائیو زلے کو سپا کا گڑھ کہا جاتا ہے پچھلے چناؤ کو چھوڑ دیں تو اس کے پہلے لگاتار چھے بار سپا امیدوار نرواچت ہوتا رہے ہیں 2019 کے چناؤ میں بھی ہار جیت کا انتر 18000 ووٹ ہی رہا ہے اس کے بعد 2023 کے ویدھان سبا چناؤ میں سپا میں اچھی واپسی ہوئی اور زلے کی چھے میں سے تین سیٹوں پر جیت درش کی لوگ سبا چناؤ کو لے کر بھی سپا نے سب سے پہلے پورویسانسد دھرمیدری یادو کو ٹکٹ دے کر میدان میں اتارا تھا لیکن 15 دن پہلے اچانک سپا نے ان کا ٹکٹ نرست کر کے پارٹی کے ورشت نیتا شیعپال یادو کو چناؤ میدان میں اتار دیا اس کے بعد تو بھاجپا میں کھلبلی مچ گئی سپا میں بنی اسمنجس کی جو استطی ہے اگر اس پر روشنے ڈالیں تو ٹکٹ بدلنے کے بعد یہاں نہ تو شیعپال سنگھ یادو پہنچے نہ دھرمیدری یادو اس سے کارکارتا میں اوہا پوہ کی استطی ہے اس کے پیچھے کی مکھی وجہ پارٹی کے ہی سلیم اقبال شیروانی اور آبید رضا کے بغاوتی تیور ہیں یہ لوگ کل سے سیکلر سمیلن بھی آرمب کر رہے ہیں سپا کارکارتا پارٹی پرتیاشی اور کسی امیدوار کو لے کر بیجوپی اور بسپا نیتاؤں کی نیترط پر نگاہیں ٹکی ہیں لوگ سوہ چناؤں کی بسات بشنے لگی ہے بیجوپی نے پرتیاشی کو لے کر ابھی اپنے پتے نہیں کھولے بدائیو مسلم اور یادو بہول ہے اسی سمی کرن سے کسی سمیے یہ سفا کی مضبوط سیٹ مانی جاتی تھی لیکن پشنے لوگ سوہ چناؤں میں بیجوپی نے پورو مکھی منتری اکھلیش آدب کے چچے ری بھائی سانسد رہے دھرمیندری آدب کو شکست دینے کے لیے بیجوپی نے سنگھ مطرہ مورے کو میدان میں اتارا تھا دھرمیندری آدب ہار گئے تھے چناؤں کے بعد سیاسی گھٹنا کرم بدلتا رہا سنگھ مطرہ کے پتا سوام ساد مورے سپاں میں رہے سپاں میں رہتے ہوئے کیندر اور پردیش سرکار پر حملے کرنے شروع کر دیئے تب سے بیجوپی کے اندر ان کی بیٹھی کے ٹکٹ لے کر سنشہ تھا پہلی لسٹ میں نام نہ آنے پر سنشہ اور بڑھا سپاں کے لیے دراصل سلیم شیروانی اور آبید رضا چناؤتی ہیں بدائیو سیٹ کو سپاں نے اپنے پالے میں کرنے کے لیے شیوپال سنگھ یادف کو میدان میں تو اتارا ہے یہ آلک بات ہے کہ شیوپال سنگھ کے آنے کے بعد پوروکیندر منتری سلیم اقبال شیروانی سپاں راشتر سچیورہ آبید رضا کی چناؤتی سامنے آئی ہے دونوں نے سیکلر فرنٹ بنا کر سہسوان میں بڑی ریلی کی اس کے بعد سپاں کے لیے ایک چناؤتی سامنے آ رہی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں